بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و درات میں ہاں جیر فاکت آپ کی لئے بہت ہی پیاری ریسپی لے کے حاضر ہو گئے ہیں کہ گھر میں چکن کچوری ٹیسٹ وول کیسے بندی ہے پوری تو جو سے دیکھیں میں کمل گائیڈ کرنے والا ہوں ایک میرے پاس پیارا صاحب آولا اس میں میں نے دو کپا میدہ شامل کر دیا اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے نمک شامل کر دیا اور دو ٹیبل سپون بار کے میں نے آئل اس میں شامل کر دیا آئل کا ہی کمال آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ہاتھ کی مدد سے مسلنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے اس میں ایڈ کرتے جانا آپ نے دو ایک تیار کرنی ہے پیڑا تیار کرنا یہ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ کتنا ساندھرک ہے اور کپڑے کی مدد پونے کی مدد سے اس کو ڈام کے دس منٹ کے لئے سائیڈ پر رکھیں گے اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے ایک ٹیبل سپون آئل میں نے شامل کر دیا ہاف ٹی سپون اس میں میں نے بری کٹا ہوا لسن اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا زیرہ اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے فرائی کرنا ہے خشبو کے لئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بری کٹا ہوا چوب کی ہوا ایک پیاز آپ نے اسی ٹیم پر شامل کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا براؤن کرنا ہے اور ڈائی سو گر اگلا میرے پاس کیمہ چکن اسی ٹیم پر آپ نے شامل کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ کتنا آسان طریقہ ہے فیلنگ تیار کرنے کا ماشاءاللہ بہت ہی آسان طریقہ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا گرم سالہ اور اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون لسن کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا دھنیا کا پاورڈر اور دادھڑ مرچ آدھا ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے اور چکن پاورڈر کوارٹری سپون اس میں شامل کریں گے اور لسن کا پاور� اسی حل دی جائے گی ذائقے کے لیے مزے کے لیے اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی کالی مرچ کا ضرور استعمال کیا کریں یہ بہت ہی مزدار فائدے کے لیے زبردست باڈی کے لیے ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیلنگا ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک بری کٹا ہوا سبز دنیاں اسی ٹیم پر شامل کریں فلیور کے لیے خوبصورتی کے لیے مزے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیلنگا ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے ماشاءال کہ لا کتنا آسان طریقہ ہے گھر میں چکن کٹوری بنانے کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بہاہم اس ایک پیڑا بنائیں گا اس کا روٹی جیسے آپ نے جتنا روٹی کا ایک پیڑا ہوتا ہے آپ نے اتنا پیڑا بنانا اور ویلنے کی مدد سے آپ نے اس کو بیلنے بری کرنا چوڑہ کرنا چپٹا کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی آسان طریقہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی تیہ لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بناتے جانا ہے یہ دیکھیں کہ کتنا آسان طریقے سے آپ گھر میں کیمے والی چکن کچوری تیسٹ وال بنا سکتے ہیں ہلوائی سٹائل کی آپ گھر میں کچوری بنائیے دیکھیں ماشاء اللہ آپ نے اسی طریقے سے اسی پراسس سے گزرنا ہے کوئی ٹینشن والی کوئی مشکل کام نہیں ہے اب ہم اس کی کریں گے پیکنگ آپ نے اسی طریقے سے پیکنگ کرنی ہے یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ آپ نے ایک طرح سے پکڑنا ہے دوسری طرف آپ نے اس کو پیک کرتے جانا ہے یہ دیکھتے جائیں آپ نے پوری توجہ سے دیکھنا ہے کہ کتنا آسان لفات سے یہ ریسپی آپ سے میں شیر کر رہا ہوں بہت ہی آسان طریقہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طریقے سے آپ نے اس کی تہہ لگاتے جانا ہے اور اسی پراسس سے گزرتے جانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ ساریاں کچوریاں آپ نے اسی طریقے سے پیک کر لی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچوری ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ ساس فن میں نے اوپر رکھ دیا آئل ہمارا گرم ہو چکا اور کچوریاں میں نے آئٹ کر دی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر چیک کریں آپ نے اس کو لو فلم پر فرائی کرنا ہے آپ نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کا کچھا پانا اندر سے دور کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں یہ آپ دوستوں سے پیار ہیں محبت آئی نام ہیں میری دعا کہ اللہ آپ کو اشاد رکھے عباد رکھیں انشاءاللہ دوبارہ نئی رسمی میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ